السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا وی لاغ شیئر کرنے لگا ہوں جس میں میں اپنے پلات پر کچھ کام کروا رہا تھا کنسٹرکشن کا تو میں نے کہا ساتھ ساتھ وہ ایکٹیوٹی جو ڈیلی کر رہے ہیں وہ آپ سے شیئر کروں جس فر در سیک آف نالج جو نالج مجھے پاس ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں ساتھ ایک میری اپنی بھی یادگار کی طور پر یہ سیو ہو جائے گا اور ایزیل اسیسیبل ہوگی کیونکہ اتنی ویڈیوز اور اتنی چیزیں ہیں اپنے موبائل میں شیف کرنا پھر ان کو لیپ ٹاپ میں شیفٹ کرنا پھر ان کو اسیس کرنا تو یوٹیوب پہ پڑھی ہوتی ہے جب مرضی آپ کسی موبائل سے براوز کر کے دیکھ سکتے ہیں تو تینکیو ویری مچ یوٹیوب آپ کا یہ فائدہ تو بہت ہے تو چلیں وی لاغ دیکھیں اور سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں آپ کے ایک لائک کرنے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ میری کرنٹی ہے ہمارے کلکس بڑھ جائیں گے دوستو خوابیز ویلوگز کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آج اتوار کا دن ہے سنڈے اور میں نے ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ خانپروڑ کے بلکو قریبی ایک پلوٹ ہے ماشاءاللہ تو اس کے اوپر پرام بنایا ہے کہ کچھ کنسٹرکشن سٹارٹ کرتے ہیں لان بناتے ہیں اچھا سا مرگیوں کے لیے اور کچھ بکریوں کے لیے اچھا سا ایک فارم بناتے ہیں تو یہ پہلے یہاں پہ بہت زیادہ گھاس تھا اس طریقے سے یہ فرانٹ سے سارا ہم نے صاف کروایا ہے یہ دیکھیں یہ صاف کروایا ہے ابھی اور یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں یوسف خان ماما یہ پکے ہمارے ساتھ ہی ماما پیچھے ٹینکی یہ بس خیال کرنے یہ پکے جو ہیں نا زبردست کام کرتے ہیں اور یہ ہمارے ماما بھی ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بہت جنگل بنا ہوئے بہت گن بنا ہوئے یہ دیکھیں ماما نے تقریباً پندرہ منٹ کے اندر ماشاءاللہ یہ گھاس ماس یہاں سے صاف کرنا شروع کر دی ہے اور یہ زبردست قسم کے تعلی کے یا شیشم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ سارا پلوٹس جو ہے صفائی کروا کے اور اس کے بیٹ میں فارم بناتے ہیں ایک چھوٹا سا آپ بتائیے گا کومنٹس میں کہ یہاں پہ میں نے رکھنی ہے ہینز تو رکھنی رکھنی ہے ساتھ آپ بتائیں بکریاں کونسی رکھنی ہے بکریاں رکھوں یا بینسے رکھوں تو وہ بھی ایک پلان ہے ذہن میں تو بس یہ ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا جاؤں گا یہ آج کی ہے پچیس طریق کی اپ ڈیٹ ہے پچیس ستمبر دوزار بائیس کی اپ ڈیٹ جب اپنے کام آج شروع کیا بسم اللہ پڑھ کے انشاءاللہ اللہ پاک خیر خریت کرے برکر ڈالے تو پلان یہ ہے کہ یہاں پہ سامنے جو دگہ ہے یہاں پہ ایک بیٹھک بناتے ہیں تو یہاں پہ ایک بیٹھک بناتے ہیں اور پھر وہ پیچھے جگہ دیوار اس سے پیچھے بھی جگہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے ادھر بھی کنسٹرکشن کریں گے کمرے بنائیں گے تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ آج ہم کام کان تک ختم کریں گے ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں صفائیہ اب ہم کر چکے ہیں اب یوسف ماما جو ہیں یہ انہوں نے بسملہ کر کے یہاں پہ گینتی کے ساتھ اس کو کدائی شروع کر دی ہے یہاں پہ ہم بنائدوں کے لیے جگہ بنائیں گے یہ انہوں نے دوری کے ساتھ زپاس انہوں نے لکھی بھی دوری اکتی انہوں نے نشاندری کر لیا ہے اور اس جگہ پہ ہم اس کالم سے آگے تقریبا یہ سارے سالہ ستھا فٹ ہے اور اس طرح یہ تقریبا کو بارہ سارے بارہ فٹ ہے تو یہ ایک کامرہ آجے گا یہ بنائیں گے اور اس جگہ پہ آگے وہاں پہ اس جگہ پہ مین گیٹ لگا دیں گے یہ گیٹ ختم ہو جائے گا اور پھر یہ آگے جو ہے ساری جگہ نے یہاں پہ لان کا پلان ہے یہ تو دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ تقریبا چھے چھے بلوگ کی لائن جو الگ چکی ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ پلاسٹک یوز کی ہے پلاسٹک اس لیے استعمال کی ہے درمیان میں تاکہ نیچے سے جو سیم ہے وہ اوپر جانا کم سے کم ہو اور کیونکہ جب بلوگ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں سیم کافی ٹریول کرتی ہے جب سیم ٹریول کرتی ہے تو وہ اوپر ساری دیوار میں سیم آ جاتی ہے سیم روکی نہیں جا سکتی ہے آپ جو مرضی کریں لیکن یہ کہ پھر بھی تھوڑا بہت اس کا امپیکٹ کام کرنے کے لیے کیا ہے اب اس جگہ پہ ایک کولم آئے گا کیونکہ ظاہر ہے بلوگ کے اوپر ڈریکٹ لینٹر کا وزن نہیں ڈالا جا سکتا ہے ایک کولم وہ موجود ہے ایک کولم ادھر کونے میں ایک کولم ادھر کونے بنے گا اور اس کے اوپر یہ جو چھت کا لیول اس کے اوپر بیم ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سوپر دو رندے اور لگا کے تو پھر اس کے اوپر چھت ڈال دیں گے اور وہ بھی ہم چھتیں استعمال کریں گے ساتھ ہی دیکھیں یہ مزید بلوگ بھی مقا لیے یہ کام جو ہے لگا ہوا اور یہ دیکھیں جی آسو بھائی جن کو آدھی رات کو بھی آواز دو تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا علاقے کا خان ہے اس نے سارا معاملہ سنبھالا ہوئے یو سو ماما سنگے بہت صحیح دا صحیح دا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ آج کی پروگرس ہے یہ دیوار اس سائٹ پر کھڑی ہو چکی ہے اس طرف ایک پلر لگے گا اس طرف پلر کھڑا کر دیا گیا ہے اور باقی جو ہے انشاءاللہ سمانہ ہم نے اتارا رہا ہے تو آج تیسرا دن ہے جی اس فرائیڈے کو ہم نے کام شروع کیا تھا سوری سنڈے کو اور منڈے ٹوزگیر وینسٹیہ چوتھا دن ہے تو ماشاءاللہ کام اپنے کافی سپیڈ کے ساتھ جاری ہے تو امید ہے کہ کال انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ کھڑکی اور دروازے تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو فردر میں پھر آپ کو مزید اپنے ہم نے اپنے ادار لگانے کے لیے آج گیڈ لیا ہے اور بس اس کی لوڈنگ دروا لی ہے پیمنٹ ہم نے اس کی کار دی اور یہ ہے وہ ہم جو ہے نا اس کو لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے پروڈ کے لگائیں گے آپ کو لگانے کا بھی اور سارا پروسس دکھائیں گے جگہ پہ پہنچا ہی ہیں اور گیڈ پہنچا ہی ہیں اب اس کو انلوڈ کر رہے ہیں ایک پیسیز کو اتار کر رکھتی ہے اور یہ دوسرہ پیسیز کو اتار رہے ہیں یہ ہم نے لیا ہے جی چالیس ہزار روپے کا یہ گیڈ لیا ہے دس فٹ اس کی چوڑائی ہے اور طبیبا کوئی سات ساڑھے سات فٹ اور یہ ایک اونچائی ہے اس کی تو یہ ہمیں سیزورٹ نے یہاں کورنر میں انشاءاللہ لگائیں کہ پہلے یہ ایک کمرہ بنانا تھا لیکن اب رادہ ہو گیا کہ دو کمرے بنائیں گے تو یہ کام ماشاءاللہ کہاں تک پہنچ گیا سات سات چیزیں منا رونتا رہے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے یہ ہم نے کھڑکی بھی یہی سے رہنچکالی تھی ابو لے کے آئے تھے یہ دیکھیں بڑی دے بدست کھڑکی پہلے میں نے ریجیکٹ کر دی تھی دیکھے بغیر ہی لیکن بعد میں اندازہ ہو کہ یہ سب سے بہترین ہے سات سو روپے میں ابو بتا رہے ہیں صرف سات سو روپے کی ہے اس کے سات کی دوسری جو بزار سے ہم نے خریدی ساڑھے پانچ ہزار روپے کی تھی یہ ہمیں کبھاڑ خانے کے لئے مٹی کی فیلنگ کے لئے ٹالی آگئی اور یہ یہاں سے ہم دیوار جو ہے نا وہ گرانے لگے ہیں دروازے والی جگہ توڑ کے یہاں پہ مٹی منگوائیے بٹے تھے اسکار جی مٹی اتار رہے ہیں جیک کے ذریعے پہلے ہم یہ آگے اتار رہیں گے تاکہ رستہ بنے اس کے بعد پھر آگے دیکھیں یہ اٹھارہ انٹرالی ہیں آج ہم نے ڈالی ہیں یہ دوار کے دکھیں یہ دیوار یہاں سے نکال لی اور اٹھارہ انٹرالی یہ ڈال دی ہیں یہاں پہ یہ دیوار آگے سے گرا دی ہیں ساری پہلے دیوار تھی اور اب یہاں پہ یہ سارا ہم نے مٹی ڈلوائی تھی اس وقت آگے کو ٹریکٹر کے ساتھ ہم نے اس کو سیدھا کروایا ہے کافی حد تک جو تھوڑا سوڑا کارنویل میں رہ گیا ہے وہ آج مزدور کو لگائیں گے وہ بھی سیدھا کر دے گا یہ انٹرالی مانگوائی ہیں گیڑ لگانے کے لیے دیکھیں یہ جیک کے ذریعے چھوٹا سا یہ چھوٹا سا کھلونا ٹریکٹر ہے اس کو ٹھپ ٹھپا کہتے ہیں یہ افتاب بھائی نے انٹیں اتار دی ہیں پانچ سو انٹیں روڈ کے اوپر ہی پھینک دی ہیں انہوں نے اور بس یہ اب ہم ان کو سائٹ پہ کریں گے السلام علیکم دوستو آپ کو پتہ یہاں میں میں نے پلوڈ پہ کام لگوایا تھا اور یہ ہماری عوام ہے نا مستری عوام نا وہ بڑے سھیانے ہوتے ہیں وہ آپ کا کوئی بھی ہو چاہے وہ دنٹر ہے پینٹر ہے گاڑیوں کا کام کار ہے کسی بھی چیز کا نا وہ ایک کام پکڑتا ہے اس کے ساتھ دوسرا پکڑ لیتا ہے تیسا پکڑ لیتا ہے آپ کو خوار کرتا ہے تو مجھے انہوں نے کہا تھا جی دو دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا کام ختم کر دیں گے یہ دیکھیں گیٹ تو انہوں نے کل ٹانگ دیا ماشاءاللہ بڑے اچھی طریقے سے ہاتھ میں بڑے صفائی ہے ماشاءاللہ ان کے گیٹ انہوں نے ٹانگ دیا یہ دیواریں جو ہیں تقریباً چار چار رندے جو ہیں انہوں نے دونوں سائٹ پہ لگا دیئے اور اس کے بعد یہ بلاغ یہاں پہ روڈ کی اوپر پڑے ہیں اور انہوں نے کہا مجھے صبح فون ہے محترم کا کہ وہ جی دوسری جگہ پہ کام ہے جی وہ بندہ قطر سے آ گیا کوئت سے آ گیا دیکھیں وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کمیٹمنٹ کو کمیٹمنٹ کی طرح لینا چاہیے تو بارال ہمارے یہاں پہ ملک میں ایک بڑا علمی ہے کہ ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں کسی بھی کام میں آٹھ ڈالتے ہیں ہم پہلے چسکے لیتے ہیں اگلے بندے کو بھی تنگ کرتے ہیں خوار کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی بھی مجبوری ہوگی وہ کیا کہتے ہیں میں یہاں ہوں نہ سمجھو کہ میں مانگنے آؤں یہ میری مجبوری ہے تو بس یہاں پہ بھی جو ہے عوام ہماری جو ہے بس وہ مجبوری کے چکر میں ہمیں مجبوری دکھاتی ہے اور پھر کہتے ہیں جو جی غریب آدمی کا کام خراب کر دیا جیو جی وہ فلاں بندہ تھا جی اس کا میں کام کر رہا تھا اس نے جی مجھے یوں نہیں کرنے دیا اس نے مجھے وہ نہیں کرنے دیا تو اینیویس دس از دو تنگ آپ کے سامنے چینیریو کام یہاں پہ پینڈنگ پڑے روڈ کے اوپر اب یہ چار پانچ دن کاروں نے مجھ سے ٹائم بائے کی ہے اور یہ دیکھیں روڈ کے اوپر وہ ڈال کے چلے گئے ہیں اب میں اس کو خود اپنے گلوز لے کے آئے ہوں تو میں خود دحمت کرتا ہوں ان کو اٹھا کے سائیڈ پہ کرتا ہوں تاکہ کسی کا رستہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو the only reason is this باقی تو ظاہر اوپن پڑا ہے جو چیز بھی اوپن پڑی اس کو ہم کہاں کور کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ کس طریقے کے ساتھ ان کو میں سائیڈ پہ کر دوں جتنہ زیادہ آسکتا ہوں تو مرحل باقی بھی کنسکشن کا پروسس آپ کو میں دکھا ہی رہا ہوں جو بھی آپ ہے ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو میں تو چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم